موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حضب حال میں ہوں آپ کا میزبان پرید رئیز ناظرین آج آپ کو لیے چلتے ہیں ایک ایسے مشاعرے میں جہاں مختلف شورہ اکرام اپنے شیر و سخن کا جادو جگہ رہے ہیں اور ناظرین اس مشاعرے کی نظامت ملک کے مشہور و معروف شاعر ڈاکٹر تاہر شہیر کر رہے ہیں جی ملکم السلام فرید بھائی بہت محبت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس خوبصورت محفل کا حصہ بننے کا موقع دیا ہے جی آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ اس مشاعرے میں آئے ہیں اس کی نظامت کر رہے ہیں ناظرین اس مشاعرے کی صدارت معروف شاعر میاں تمانیا کر رہے ہیں جنہیں کم از کم میں نہیں جانتا بھائی فرید میاں آپ تو بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں جہاں بھلکل قریب ہیں ہم بھی نہیں جانتے کہ یہ کون ہے میاں تمانیا میں بھی نہیں جانتا میں نہیں مانتا مجھے لگتا ہے جہاں سارے ہی انپڑ ہیں آپ لوگوں نے چھتی کلاس میں میری نظمے نہیں پڑی ہوئی صحیح فرما رہے ہیں بھائی یہ جب ہم سکول پڑھا کرتے تھے چھڑی کلاس میں تو یہ سکول کے سامنے دہی بھلے کی ریڈی لگاتے تھے اس ریڈی کے اوپر ان کے شیر لکھے ہوتے تھے پر ہم کیسے پڑھ سکتے تھے ان کے شیر یار آپ لوگ صدارت میں ہی فس گئے ہیں باقی لوگوں کا تارف تو کروالے نے نہیں بھائی ہم صدارت میں ہی فسے ہوئے ہیں پہلے آپ صدر صاحب سے استیفہ لیں نہیں دوں گا میں استیفہ پانچ سال پورے کروں گا اچھا ہے چلے آپ کے پانچ سال دیکھتے ہیں پہلے میں تارف کروالوں ہمارے محترم شاعر جو بلکل میرے ساتھ بیٹھے ہیں جنابِ بیدار بخت اوئی ان کے ساتھ موجود ہیں جناب شمیم میاں اور ان کے ساتھ براجمان ہیں جناب جیم سین دھڑکن کیا بات اور دھڑکن کے ساتھ درمیان میں تشریف فرما ہے جناب حنیف چوریمار اور حنیف چوریمار کے ساتھ موجود ہیں جناب اشرت زخمی آگے پھر صدارتی علاقہ شروع ہو گیا آپ آپ کے صدرے محفل ہیں جناب ہمارے آپ کے حردل عزیز جناب تمانیاں میاں اور ناظرین مشاعرے کی جو روایت ہے اس میں سب سے پہلے میزبان یا نظامت کے فراج جو سر انجام دے رہا ہوتا ہے وہ اپنے کلام سے آغاز کرتا ہے تو میں چند اشار آپ کی نظر کرنا چاہوں گا حضر کے جو مسائل چل رہے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہوئے لو بتاؤ بھئی لو بتاؤ لو بتاؤ ذرا خود سب سے پہلے یعنی مائک سوالتا ہی خود سب سے پہلے پڑھے دے بھئی ہم یہاں کوئی انڈے بیچنے کے لیے نہیں آئے ہمیں بھی سب سے پہلے بلایا جا ڈاکٹر میہ پہلے ہم سے کلام پڑھوائیے میں تو اپنے سالے کا جوتہ پہن کے آیا ہوں مجھے اگر پہلے چانس دے دیں تو میرے محلے میں آج آٹا تک سیمون ہے ہاں بھائی ہاں بھائی سب سے مہلے مجھ سے پڑھوالو کیونکہ میرے محلے میں حاجی صاحب نے آج دیگ بانٹنی ہے تو اس کی صدارت میں میں نے ہی کرنی ہے نسکل جائی فرما رہے ہیں ہم نے تو ہر لنگر کی لائم میں سب سے آگے کھڑے ہو کے انہی کو صدارت کرتے ہوئے دیکھا لیکن یہ ہوا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے مجھے پڑھوانا ہے کیونکہ میں نے جانا ہے جی آہ جی آہ چونکہ موشوب ساتھ ائر کنڈیشن کا کام بھی کرتے ہیں اور سیزن شروع ہو چکا ہے تو بھائی کو مشاعرے کے عدب و عدب آپ کا خیال بھی رکھیں جو نظامت کرتا ہے سب سے پہلے وہ پڑھتا ہے شاکتا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے ڈارٹ صاحب آپ بھی مجھے لگتا ہے ڈر گئے ہیں آپ بھی جی میں آغاز کرتا ہوں اپنے کلام سے ارشاد کہ یوں فسا گنڈوں میں آہا آہا با با کیا خوب یوں فسا گنڈوں میں رضیہ ہے یا پاکستان ہے آہا کیا کہنے یوں فسا گنڈوں میں رضیہ ہے یا پاکستان ہے لوڈ شیڈنگ جو ٹلی تو گیس کا بہران ہے پانی پلائیے تب یہ ٹھیک نہیں داد دے رہے ہیں یوں فسا گنڈوں میں رضیہ ہے یا پاکستان ہے لوڈ شیڈنگ جو ٹلی تو گیس کا بہران ہے ملک میں ابھی میرے جو لکڑیوں کا دور ہے ملک میں ابھی میرے جو لکڑیوں کا دور ہے کوئی تو آخر مسلط تھمپے ڈائناسور ہے دانت کھانے کے الگ جبکہ دکھاتا اور ہے پارسا سب ہیں تو آخر کون ان میں چور ہے کون ہے اپنے آپ بتا دے کون ہے چور کس لیے بڑھتا گیا مہنگائی کا توفان ہے لوڈ شیڈنگ جو ٹلی تو گیس کا بہران ہے مہک میں جتنے ہیں مہک میں جتنے ہیں مہک میں جتنے ہیں ان کے کان پہ رنگے نہ جو مہک میں جتنے ہیں ان کے کان پہ رنگے نہ جو پہلے ٹوٹی سے صدا آتی تھی ایک لمبی سی شون پہلے ٹوٹی سے صدا آتی تھی ایک لمبی سی شون پرتیلیاں پھونکیں مسلسل کوششیں ان تھک کریں گیس کے چولے بچارے پھر کہیں تھک 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 کریں گیس کے چولے بچارے پھر کہیں تھک 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 کریں واہ 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 ترجمانوں سے گزارش ہے کہ نہ بگ بگ کریں ایک سے ٹہنی پہ دوجی میٹنگیں بے شک کریں آنیوں اور جانیوں سے قوم کیا انجان ہے لوڈ شیڈنگ جو ٹلی تو گیس کا بہران ہے آنیوں اور جانیوں سے قوم کیا انجان ہے واہ 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 اچھا اب یہ کتا آپ کی نظر کرتا ہوں یعنی پھر خودی بھر خودی بھئی ہم یہاں کیا کسی کی کہنا داری کے لیے آئے ہوئے ہیں اور کیوں یہ کتا تو سناؤں گا یہ روایت ہے کیسی روایت ہے خودی خودی پھر خودی ہم جا رہے ہیں بیٹا چھوڑو کہنا دارا رکشہ پکڑنا بڑا بھئی کوئی نہیں جائے گا کوئی نہیں جائے گا یہاں سے آرام سے صبر سے تحمل سے کام لیں آپ کو موقع ملے گا آپ لوگ تو سیاستدانوں کی طرح سے لڑ لیں لوگ بتاؤ لوگ بتاؤ لینی پھر کتا پیش خدمت ہے انشاء اندھیرے میں کرے گا کیمرا کیا اندھیرے میں کرے گا کیمرا کیا حل یہ ہے ورنہ اندھیرے میں کرے گا کیمرا کیا حل یہ ہے ورنہ تعلق یہ ہمارا باعث تزہیق ہو جائے اوہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ مت رکھنا نہ جانے کس گلی سے اپنی ویڈیو لیک ہو جائے یہ ہے واہ اوہ اوہ بس 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 اپنے دھر میں خاموچ نہیں رہے برادر آپ نے کہنے پہ ساڑھے سولہ کر لیتا ہو بیٹھو ساڑھے سولہ کیا تم تین منٹ بھی کہوں گے ہم نہیں مانے گے فرید بھائی ان میں سے کوئی بھی گیا تو اس کو چیک نہیں ملنا چاہیے بیٹھو بیٹھو یار جب صدر بیٹھا ہوا تو آپ لوگ کیوں اٹھ رہے ہیں وہ صدر سے تو اٹھا نہیں آرہا اس لئے نہیں اٹھ رہا اچھا ڈائٹ صاحب آپ دوسروں کو بھی موقع دیں اچھا جی چلیں اب کلام سنانے کے لئے تشریف لاتے ہیں بیدار بخت اوئی کیا تخلص بتایا ہے ڈائٹ صاحب آپ نے بیدار بخت اوئی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے موقع دیا ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں جی ارشاد اس مشہرے کا ہمیں مہن تانا نہیں چاہیے یہ کالین دے دی جی آپ کا بتیجہ زمین پر سوتا ہے اللہ کیوں زمین پر سوتا ہے اسے ٹہنی پر سونا چاہیے ارش کیا ہے تُو جو موچو کڈی گالے او یو گالی بڈی گالے اسی کہتے ہیں چھوٹا مو بڑی بار او یو گالی بڈی گالے اتو کہندے اکھیا کجھ نہیں اتو کہندے اکھیا کجھ نہیں پچھے کےڑی چھڑی گالے بہت اچھے او یو گال کمال کر دیا اتو کہندے اکھیا کجھ نہیں پچھے چھڑی کیڑی گالے بندے دیو کاتھ نہیں جے بندے دیو کاتھ نہیں جے لگ رہے لگ رہے بندے دیو کاتھ نہیں جے کوٹھی اوڈا گڈی گالے واہ 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 کوٹھی اوڈا گڈی گالے واہ 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 کوٹھی اوڈا گڈی گالے سب وہ چیزیں بتائیے مصوف نے جو ان کے پاس نہیں ہے ناظرین آپ کلام سنانے کے لئے تشریف لاتے ہیں ہمارے سینئر شائر جناب شمیم میاں شمیم میاں کا تو بڑا نام سنائے جانے مانے معروف شائر لگتے ہیں بڑی میر بانی فری صاحب آپ نے موقع دیا مجھے آج مجھے موقع مل گیا ہے بڑی مین تھے کی میں نے بڑی سٹگل کی میں نے مشہور ہونے کے لئے میں نے مشہور ہونے کے لئے انٹیں اٹھائی سنوے انٹیں اٹھانے والے کھوتے تمہیں تو مل گئی صدارت تمہیں مبارک صدارت ہم سے کوئی پوچھے ان سے پوچھے کیسے آئے کہاں سے آئے فرید صاحب ہم نے گاؤں کی نکر پہ کھلا پٹرول بھی بیچا ہے ریلوے کے پھاٹک پہ بکرے بھی مونے ہیں پھر کہیں جا کے ہمارا نام بنا ہے آج چلے کچھ سنائے تو صحیح میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا خدا حافظ آج شمیم میاں کلام تو سنائیے کیا کر رہے ہیں چیک کا معاملہ ہے بیٹھئے کچھ سنائیے ذرا پلیز فرید صاحب یہ کھڑکی سے کوئی گن دکھا رہا میں شمیم صاحب کوئی گن نہیں ہے کیمرہ ہے گن نہیں دکھا رہا کوئی کیمرہ ہے ہمارا دل میں آش گیا تھا اللہ خیال بڑی میر بانی موکہ بل کی آج شمیم صاحب کلام سنائیے کلام سنائے لگا دیکھیں میں خود لکھ کے لائے ہوں اب اسے پڑے کا کون کیا بات کر رہے ہیں تجھے میرا لکھا ہوا اب میں خود بھی نہیں پڑ سکتا جی جی انہوں نے لکھنا سیکھا ہے پڑنا نہیں سیکھا انہوں نے کوشش کرتے ہیں آپ نے موقع دیا تو آپ کا بھلا ہو ارشاد ارشاد ارش کیا ہے ایسے جکڑا ہوا ہے یہ سینہ جی جیلوں کے آگے ہو دینہ شکر ہے آپ نے بتا دیا ورنہ ہمیں معلوم نہیں تھا لے لو ہم سے انفرمیشن لے لو تم بھی لے لو کیوں جی فرید بھائی کبھی اتنا شریح سفر کسی کو تیہ کرتے دیکھا ہے جی جی جو سفر انہوں نے تیہ کیا ہے مجھے اس کا بخوبی اندازہ ہو رہا ہے کوئی چائنیز میں ترجمہ کر دے کوئی چائنیز میں ترجمہ کر دے میرا محبوب ہے اس قدر پینہ واہ 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 میرا محبوب ہے اس قدر پینہ اب چلاتا ہے وہ ٹرک اپنا وہ جو پداشی تھا نبینہ واہ 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 ترجمہ کر دینہ ترجمہ کر دینہ کیا کہتا ہے کیا کیا حکومت کی منظر کشی کی ہے واہ 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 اب چلاتا ہے وہ ٹرک اپنا وہ جو پیدائش ہی تھا نبینہ نبینہ میرے دل کے یہی لٹے رہے ہیں میرے دل کے یہی لٹے رہے ہیں ماریا مارتھا کستدینہ ہاہ واہ 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 کیا بینہ لکوامی شیر ہے میرے دل کے یہی لٹے رہے ہیں ماریا مارتھا کستدینہ واہ 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 ہاتھیوں کی لڑائی جاری ہے ہاہ ہاتھیوں کی لڑائی جاری ہے جاری ہے اور مشکل ہے عوام کا جینہ ہاہ 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 واہ 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 بہت اچھے شبیم صاحب کچھ اور پیش کیجئے جب جینہ ہی مشکل ہو جائے تو کیا پیش کرنا اور کیا سنانا ہاہ ہاہ ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے تری صاحب یہ وہ شاعر ہیں جو مشاعرے پہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ روٹری کو تو گرڑی یہ اتنے بے وکوف شخص ہیں فرید بھائی کہ خود زندہ ہے اور اپنے نام کا میموریل ٹرسٹ چلا رہے ہیں ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے حضب حال کے مشاعرے میں اور جیا آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو شاعر ہیں وہ کس طریقے سے حالات حاضرہ کی اکاسی کر رہے ہیں بھائی آپ حالات حاضرہ کو چھوڑیے ہم تو یہ سن کے حیران ہو گئے کہ شمیم میاں نے مشہور ہونے کے لیے کیا کیا پاپڑ بے لے ہیں اور میں نے سنایا آپ پاپڑ پے مسالہ بھی ڈالتے تھے ہاں اے کیا کہے رہے ہیں ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں بتایا ابھی تو آپ نے مجھے چھپڑ میں گزے ہوئے نہیں دیکھا چھپڑ میں گزے کیا کرتے تھے میاں سنگھاڑے نکالتے تھے اور کہ وہاں سے سونا نکلتا یہ تو ڈاکٹر صاحب نے بھلا لیا ہم میں اور ہما آ گئے ورنہ ہمارا تو باٹیوں کا سیزن چل رہے ناظرین اب کلام سنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اشرت زخمی بلانا ملون ہے آپ خود ہی اپنا نام لے گیا گیا ہمیں جلدی ہے ہم نے جانا ہے ہم نے بتایا تو ہے چلے دھڑ کر میاں کوئی بات نہیں ہم نے انہیں بلایا تم نے ہمیں شیر سنانے کے لیے بلا ڈالا ہائے مار ڈالا اللہ مار ڈالا فرید بھائی ہم نے ہر شیر اپنے خون سے لکھا ہے اس لیے اپنا نام اشرت زخمی رکھا ہے با 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 ہر شیر اپنے خون سے لکھا ہے اس لیے اتنی گندی لکھائی ہے عرص کیا ہے یہ ہے سمجھانا کے دے جائے کچھ تو نظرانہ آکے دے جائے اور بندہ اگر نہیں ملتا مجھ کو فطرانہ آکے دے جائے اے پاگ لگے رہے مولا خوش رکھے جوڑی ہے سلامترے لیجی پجابی میں لکھا ہے عرص کیا ہے ہم مہبوبہ ہی نکلی گنجی مہبوبہ ہی نکلی گنجی واہ 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 کنے بندیاں کٹیاں مینوں بائی تئی چووی پنجی واہ 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 بائی تئی چووی پنجی تھوڑے تھے تھوڑے تھے یہ انہیں چاہیے ایک سو چووی ایک سو پنجی ارس کیا ہے توجہ کرتا میں نوں سوٹے کردہ کیسری ہووے یا نارنجی واہ 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 مہربانی مہربانی کرتا میں نوں سوٹے کردہ کیسری ہووے یا نارنجی کیسری ہو Continue مینے پھ 63 مینے کا مجھونہ میتوڑا میں بfermarktہ کہ اس سے بات کرو اشار زخمی آیا ہے تمہیں معلوم کون آیا اوہ بہجو انجل صاحب بہجو ڈائٹ صاحب گصہ کر گئے ہیں زخمی صاحب شو ربیا بھئی آپ کدر آ رہے ہیں آئین کہتا ہے کہ صدر کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں آہ بہت اچھے خوب بہت خوب کیا آغاز کیا آداب فرید صاحب بہت ہو گیا مشہرہ بس کیا بات میں نے ایک پلازے کا بھی استطاع کرنا ہے ابھی جہاں کی لو بھائی شکر ہے کسی نے کان نہیں کاٹ دی ہے ورنہ اینک نہیں تھی لگنی اچھا ہے یہ کوئی میں روٹی نہیں کھول رہا ہے یہ میرا کلام ہے لکھا ہوا چوری ہو جاتا ہے ایک سے اچھے آپ کا کون سا کلام چوری ہو گیا ہے یہ جو اکثر آپ پڑھتے ہیں میں شیشی بری گلاب کی پتھر پر توڑ دوں جب آئے تیری یاد تو کھانا پینا چھوڑ دوں یہ میرا کلام ہے اچھا لو جی میرا کھا رہے شڑر سڑ دے تو پھار لو ڈانا کرنے دیں یار اب وہ سنانے دیں آئے تیسی برینگ لو وہ سنانے دیں سنانے دیں اب وہ شروع ہو گئے سنانے دیں سنائے جی صدر صاحب اپنا کلام سنائے آپ تازہ کلام پیش کر رہا ہوں جی ارشاد مل کے بولو مل کے بولو روٹی کھولو پورا تولو روٹی کھولو یعنی ان کے ہر کام میں ایک ہی مطالبہ ہے روٹی کھولو بوٹییں سبھی پلیٹ میں ڈالو دیگ فرولو روٹی کھولو دیگ فرولو روٹی کھولو کیا لذیذ کتا پیش کر رہا ہوں میں چھاپا ڈونگا اور چنگیریہ خونہ کھولو روٹی کھولو بوٹی کھولو ماشاءاللہ کیا مطن کی شاعری کی ہے بہت اچھے بھائی بہت اچھے بھاروا بات میں روٹی کھولو بہت ہی ساری روٹی کی ہے بہت ہی ساری روٹی کھولو کیا کہنے کیا کہنے وہ نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ میں اجازت چاہتا ہوں بس چھاپا ڈونگا اور چنگیریہ خونہ کھولو روٹی کھولو ہاں 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 آئیے آئیے تھا ہوا کی درگل صاحب آگو بھی روٹی پہ ہی لگ گئے تری صاحب یہ وہ شائر ہیں جو مشاہرے پہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ روٹی کو تو خونہ رہی یہ اتنے بے وکوف شخص ہے فرید بھائی کہ خود زندہ ہے اور اپنے نام کا مموریل چلا رہے ہیں اور فرحید بھائی یقین کی گئے گا ریجسٹر کروانے کے لیے انہوں نے جالی ڈیتھ سارٹیفیکیٹ بھی بنوا لیا ہے ابے احسان فراموش جتنے میرے تم پر احسان آت ہے تمہیں تو ٹل ڈیتھ خموش رنا چاہیے اور آپ کو میرا خیال ہے ٹل ڈیتھ خاتے رہنا چاہیے ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے اے چوگھڑی میں توفے کی جتنے کی دل کریں لیکن رسید والا کوئی سلسلہ نہ ہو ہے آپ کی نظر ہے دردن اے چونگھڑی میں خلے نہیں ہے ناظرین از بحال مشاعرے میں ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید جی ڈاک صاحب جناب میں ایک لاہوری غزل آپ کی نظر کرنا چاہوں گا جو لاہوری زبان میں اور اس کا مطلع میں تمانیاں میاں کی نظر کرتا ہوں تمانیاں بھی عرض کیا ہے کہ تمہیں میں کیا بتاؤں کیا زمانہ بھول جاتا ہوں میں کیا بتاؤں کیا زمانہ بھول جاتا ہوں تمہاری یاد میں کھانا چبانا بھول جاتا ہوں تمہاری یاد میں کھانا چبانا بھول جاتا ہوں تمہاری یاد میں کھانا چبانا بھول جاتا ہوں اور میڑی کمزور میں موڑی ڈکیتی میں پھساتی ہے میڑی کمزور میں موڑی ڈکیتی میں پھساتی ہے وہی پہ ساتھ میں پڑتا ہے تھانا بھول جاتا ہوں اور لاہور کے ملنگوں کے لیے ایک شیڑ ہے کہ چلو باقی تو پوڑا سال عادت بھی نہیں مجھ کو چلو باقی تو پوڑا سال عادت بھی نہیں مجھ کو میں اکسڑ عید کے دن بھی نہ آنا بھول جاتا ہوں بہت اچھے بہت اچھے ماشاءاللہ شاعر کے موں سے لگ رہا ہے کہ یہ مصرہ سچا ہے ناظرین اب میں یہ شاعر کو بلانے جا رہا ہوں بھائی ایک میز بان میں منہ شاعر چلی لیٹ بلایا اسی اس تو بعد میں نے چھوڑی مار کہنا چھرو گیا سانگ جی جی آپ تو شریف لائیں ہنیف چھوڑی مار اپنی کہانی یارو کسنو سناوا جرما تو ود منہو ملیا اپنی کہانی یارو بھائی کلام سنانا ہے حالات نہیں سوانی بیوٹی پالر کے ریٹ مت پوچھو کس نے پوچھا ہے کس کوئی پوچھے گا نہیں تو میں دسانگ نہیں میں متسنا پہنے بیوٹی پالر کے ریٹ مت پوچھو خرچہ میک اپ کا ہی کافی ہے یہاں جتنی مہنگائی ہو گئی اب تو ایک بیگم بھی اضافی ہے یہاں بیوٹی صاحب بیوی سے اپنی آپ بھی ڈرتے شدید ہیں بیوی سے اپنی آپ بھی ڈرتے شدید ہیں سرکار مان دیجئے سبران مرید صاحبہ 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 جس قادر القلام شاعر کو ہم بلانے جا رہے ہیں شیر و سخن کی کہکشائیں ٹھہری جد کا مسکن تشریف لاتے ہیں جیم سین دھڑکن نہیں نہیں باہر سے کسی کو بلالیں مجھے رہنے دے عظیم شاعروں کو پہلے بلانے چاہیے کوئی بات نہیں یعنی جب ٹائم ختم ہونے والا ہے اس وقت بلال رہے ہیں کسی اور کو بلالیجئے بھائی دھڑکن صاحب آئیے آئیے نراز نہ ہوئے آپ بزرگ شاعر ہیں اور بزرگوں کو ذرا آخر میں بلاتے ہیں واہ 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 کلام سنیئے زیادہ عمر کے حوالے سے تفسرہ مت کیجئے واہ 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 بس میں لیا بس میں لیا باہ یعنی جب نوجوان کی ٹانگیں سو گئیں اس وقت بلال رہے ہیں ہاہ نوجوان کی ٹانگیں ہاہ اور شکر اور شکر ہے نوجوان کی کام پر ٹانگ نہیں گئیں ہاہ ہماری ڈائری کہاں گئیں یہ ڈائری دیجئے گا ہماری ڈائری دیجئے گا آپ کے ویسے سوٹ کے ساتھ میچ کر رہی ہے لو جی میں فیل لوک لیجئے آج دھڑکن صاحب آج ہماری گائے نے بچڑا دیا ہماری ڈائری میں پیش کر رہا ہوں ہر چیز توش خانے کی مل جائے خود بخود میرے ہزار جرم ہو لیکن ثدا نہ ہو اجھا ہر چیز توش خانے کی مل جائے خود بخود اتنا امیر مجھ کو بھی میرے خدا تو کر اتنا امیر مجھ کو بھی میرے خدا تو کر اپنی ہی مرسیڈیز کا مجھ کو پتا نہ ہو اتنا امیر مجھ کو بھی میرے خدا تو کر اپنی ہی مرسیڈیز کا مجھ پہ ڈلے جو کیس زمانت ضرور ہو مجھ پہ ڈلے جو کیس زمانت ضرور ہو میرے خلاف بنتا کوئی مدہ نہ ہو بے چو گھڑی میں توفے کی جتنے کی دل کرے بہت اچھے میری ہے بے چو گھڑی میں توفے کی جتنے کی دل کرے لیکن رسید والا کوئی سلسلا نہ ہو بے چوگڑی میرے آنی بھائیے خلے نہیں ہے آدھے نہیں ہے چگرٹ راستے سے نہیں ہے رسید دینی پڑے کی اس کی کیا دعا ہے اس کی اس کی بھی رسید دینی پڑے کی بے چوگڑی متوفہ کی جتنے کی دل کرے لیکن رسید والا کوئی سلسلا نہ ہو سسرال جو ملے مجھے پہنچا ہوا تو ہو پھر موڈرن بھی ساتھ میں مذہبی گھرانا ہو مکرر کیا بات ہے دعایا شیئر بیش کیا ہے سسرال جو ملے مجھے پہنچا ہوا تو ہو ہو موڈرن بھی ساتھ میں مذہبی گھرانا ہو بہت اعلیٰ دھڑکن صاحب یہی سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ پورا مہینہ قید میں سویا رہا ہے یہ شیطان کو جگاؤ میاں چاند رات ہے حتی ناظرات حضبحال مشاعرے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید جی دھڑکن میاں حرید آپ کو اپنے دل کی چند حضرتیں پیش کرنے لگا جی جی بتائیے بتائیے شیرینیاں کھلاو میاں چاند رات ہے شیرینیاں کھلاو میاں چاند رات ہے ایدی ہمیں تھماو میاں چاند رات ہے سکوٹر میرے قائد پہ اتنا سا خواب ہے سکوٹر میرے قائد پہ اتنا سا خواب ہے پٹرال فل کراؤ میاں چاند رات ہے سکوٹر میرے قائد پہ اتنا سا خواب ہے پٹرال فل کراؤ میاں چاند رات ہے آو کتا سکوٹر کی کیا بات ہے پلسوں نے ہم کو ناکے پہ بولا یہ روک کر پلسوں نے ہم کو ناکے پہ بولا یہ روک کر ہم کو بھی کچھ لگاؤ میاں چاند رات ہے پلسوں نے ہم کو ناکے پہ بولا یہ روک کر پورا مہینہ آسلے غدل شیر پہ شکر رہا ہے توجہ چاہیے توجہ چاہیے اس وقت جہن سے کھانا بھی نہ نکال دو توجہ چاہیے ابھی مبارک مہینہ گیا ہے توجہ چاہیے اس شیر میں توجہ چاہیے بھی ہمیں چاند رات ہے پورا مہینہ قید میں سویا رہا ہے یہ پورا مہینہ قید میں سویا رہا ہے یہ شیطان کو جگاؤ میاں چاند رات ہے پورا مہینہ قید میں سویا رہا ہے یہ شیطان کو جگاؤ میاں چاند رات ہے لوٹ لیا آپ نے لوٹ لیا ارے بھائی یہ چوری ڈکیتی ہم پہ نہ ڈالو ہم تو عدوی مہفل میں آئے ہوئے ہیں ہم لوٹنے والے نہیں ہیں لوٹ مار کا کوئی ایسا واقع ہوا ہے تو ان پہ شک کیجئے ارس کیا ہے تازہ غزل بیش کر رہا ہوں یہاں تازہ غزل بیش کر رہا ہوں تازہ غزل اور تازہ عمرود بہت اچھا ارس کیا ہے بندے دو تین تو مل جائیں گے ریلی والے بندے دو تین تو مل جائیں گے ریلی والے کیونکہ بپھرے ہیں بہت لال حویلی والے بندے دو تین تو مل جائیں گے ریلی والے کیونکہ بکھرے ہیں بہت لال حویلی والے ایسا لگتا ہے کہ لیڈر نہیں کن ٹوٹے ہیں ایسا لگتا ہے کہ لیڈر نہیں کن ٹوٹے ہیں جو ڈیلی والے کر کے ڈیلیٹ انہیں جاتا ہوں گھر آفیس سے کر کے ڈیلیٹ انہیں جاتا ہوں گھر آفیس سے فون میں جتنے بھی میسیج ہوں سہیلی والے آپ کو ڈومیسٹک احتیاطیں بھی بتا رہا ہوں بندے دو تین تو مل جائیں گے ریلی والے کیونکہ بپھرے ہیں بہت لال حویلی والے کیا ایک سیٹ والی پارٹی کی ترجوانی ہے لو بھائی ہاتھ چاند رات ہے آپ نے چاند ٹوپی کے نیچے چھپایا ہوا ہے چاند رات کے حوالے سے شاپنگ ہو رہی ہے نا کرید آف روک اس حوالے سے ایک کتھا پیش کر رہا ہوں کتھے کا انمان ہے جوان بیویوں کے جوڑوں کا درد جوڑوں کا درد بوڑوں کو ہوتا ہے دوستو ہوتا ہے جوڑوں کا درد بوڑوں کو ہوتا ہے دوستو کیوں بیویوں کو ہوتا ہے یہ راز پائیے جیسے ہی اس کو درد ہو جوڑوں کا اس گھڑی چھ سات جوڑے بیوی کو فوراں دلائیے جیسے ہی اس کو درد ہو جوڑوں کا اس گھڑی چھ سات جوڑے بیوی کو فوراں دلائیے قواتین و حضرات یہ تا حضبحال چاندراد سپیشل مشاعرہ اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت چاہیں ایک خوبصورت بات عید اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے ملنے کا نام ہے اپنوں سے ملیے خوشیاں باٹیے اور اس عید کا لطف دوبالہ کیجئے اپنے مذبان فرید رئیس کو اجازت دیجئے آپ سے کل عید سپیشل شو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی